ساتھیو ایک بار پھر سے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں ساتھیو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سلیکون مٹریل سے پیار ڈیفرنٹ ٹائپ کے کونڈوم کس طرح سے ورکنگ کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے ان کو کیوں استعمال کیا جانا چاہیے اور ان کے استعمال سے ہم آنے والے سمیمے ہمیں کوئی سمسیہ تو نہیں ہوگی ان کے استعمال سے آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہوگی جیہا ساتھیو میں آج آپ کو دکھاتا ہوں اور میں آج آپ کو بتاتا بھی ہوں تو سب سے پہلے آپ کوئی بھی چیز جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے کوئی بھی سمسیہ کب اتھپن ہوتی ہے یہ آپ کو سمجھنے والی بات ہے جن ساتھیو کے من میں یہ سندے ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں گے تو ہمیں کوئی سمسیہ کو بیماری نہ ہو جائے تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ سمسیہ یا بیماری کب ہوتی ہے جب آپ کے شریر میں اندر کوئی بھی چیز جاتی ہے جیسے کوئی بھی ٹیبلیٹ لیا آپ نے تو وہ ایکسپائر ہوئی بھی دوائی کھا لیا آپ نے اب آپ کو ریاکشن ہونے کا چانسیز ہے اب یہ چیز تو آپ کے انگ پر اوپر سے کور کی طرح چڑی ہوئی ہے یہ کیا آپ کو نقصان دے گی سب سے پہلا ڈیفرینس تو میں نے آپ کو یہ بتایا دوسرا اس کا نقصان کیوں نہیں ہے کوئی کیونکہ اس کو آپ استعمال خود کر رہے ہیں ہاں اس کے استعمال کرنے سے نقصان کب ہو سکتا ہے آپ کو اس کے استعمال سے نقصان تب ہوگا آپ تین چار یار دوست ہیں اور آپ نے ایک ہی کونڈوم بائے کیا ہوا ہے اور اب آپ ہر ویکٹی اس کو انجوئے کرتا ہے اپنے اپنے پارٹنر کے ساتھ الگ الگ لوگوں کے ساتھ الگ الگ ٹائپ سے یہ بکھرا ہوا ہے فور اگزامپل اس کو کسی ایک ویکٹی نے استعمال کرا اور اس کو اپنے دوست کو دیا کہ اب تو بھی استعمال کر لے یہی پھر گھوم کر کے تیسرے ویکٹی کے پاس آیا یعنی کہ ایک سے ادھک لوگوں نے اسے استعمال کیا ہے تو اب آپ کو بیمار ہونے کی شنکہ ہو سکتی ہے آپ کو بھی سمسیہ ہونے کی شنکہ ہو سکتی ہے تو ساتھیوں اس کو استعمال کریں لیکن اپنے تک ہی استعمال کریں کسی انیہ ویکٹی کے ساتھ اس کو ساجہ نہ کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ اسے ساجہ کریں دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں گے یعنی کہ ایک ہی کونڈوم سے انیک ویکٹی اگر سیکس کریں گے انجوے کریں گے تو وہاں سمسیہ ہونے کا خطرہ ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا اس کے ٹوٹل بینیفٹس ہیں نقصان صرف یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دوسرے لوگوں کو ڈیفرینٹ ٹائپ کے لوگ اگر اسے استعمال کریں گے تو اس کا نقصان ہے تو ساتھ یہ دوسرا کوئی بھی کونڈوم آپ استعمال کریں سب کی یہی پرکریہ ہے اگر ایک ہی کونڈوم کو ادھیک ویکٹی استعمال کر رہے ہیں تو سمسیہ ہو سکتی ہے باقی میں اب آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کوالیٹی کیا ہے کوالیٹی ایک نمبر ہے یہ دیکھیں ساتھ یہ کوئی سا بھی کونڈوم آپ اٹھا کر کے میں آپ کو سارے کے سارے چیک کرا دیتا ہوں یہ ایک نمبر کوالیٹی میں دیئے گئے ہیں یہ ڈبل ہول کے کونڈوم ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بیلٹ والے کونڈوم لچیلے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ پوری طرح سے ٹائٹ ہوتے ہیں ٹھوس ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان وہ ایکٹیو کے لیے ہے جن کا پارٹ ورکنگ نہیں کرتا ہے جن کا انگ ورکنگ ہی نہیں کرتا ہے تو یہ اس لیے پوری طرح سے ٹھوس ہوتے ہیں یہ ٹھوس سلیکون سے تیار کیا گئے ہیں تو ساتھیوں آپ کو میں نے دکھایا کہ کیسے آپ ان کو استعمال کریں گے انٹری یہاں سے نیچے والے ہول سے ٹیسٹیکلز باہر آ جائیں گے سبھی میں اسی طرح سیم پروسز ہے اور یہ والا کونڈوم بیٹھا ہوا انگ آپ کا یہاں سے انٹر ہوگا اور بائیبریشن آن کر دیں گے اس میں سیل ڈال کر کے تو آپ کا پارٹنر ایکسٹر انجوئی کرے گا یہ والی بیلٹ کچھ انوکھی ہے کیونکہ اس کو وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کا انگ ورکنگ کرتا ہے اور جن کا انگ ورکنگ نہیں کرتا ہے دونوں انگ اگر ورکنگ نہیں کر رہا ہے تو یہاں سے انٹری کریں گے انگ اگر ورکنگ کر رہا ہے تو اس کو نکال دیں گے اور یہاں سے انٹری کریں گے دیئے گئے نمبر پر سمپرک کریں زیادہ سے زیادہ ہم سے بات کریں اپنی بیماری اپنی سمسیاں ساجہ کریں اگر آپ کو کسی ایسی دوا کی بھی ضرورت ہے جو آئیورویدک ہے آئیورویدک دوا بھی اگر آپ چاہتے ہیں اپنی سمسیاں کا گٹیل میں علاج بھی کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر سمپرک کر کے اپنی سمسیاں کا سمدان پا سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کوانٹروم آپ کو چاہیے تو بھی آپ سمپرک کر سکتے ہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں